اسلام علیکم جی فنڈامنٹل او فزیکس سیلی ڈے ریسنک والکر کا ٹینتھ ایڈیشن ہے چیپٹر ٹوانٹی انڈروپی انڈ ڈا سیکنڈ آف ترمو ڈائنمکس پرابلم فیفٹین وہ کہتا ہے مکسچر ہے جی پانی کا سترہ سو تیتر گرام پانی ہے دو سو ستائیس گرام کی آئیس ہے انیشل ایکلیوبیوم سٹیٹ میں ہے زیرو سیلسیس پہ وہ کہتا ہے اس مکسچر کو ریورسیبل پراسیس میں لاکھے سیکنڈ ایکلیوبیوم لائے جاتا ہے جب وارٹر اور آئیس کی ریشو ون ون کی ہو جاتی ہے زیرو سیلسیس پہ اب وہ کہتا ہے انڈروپی کی چینج بتاؤ اس سسٹم کی اور ہیٹ او فولی اور وارٹر کی دے دی ہے پھر وہ کہتا ہے سسٹم ریٹرن کرتا ہے انیشل ایکلیوبیوم پہ یعنی پہلے والی حالت پہ آ جاتا ہے ان انڈ ایڈ ریورسیبل پراسیس اب انڈروپی کی چینج بتانی ہے اس سسٹم میں پھر وہ کہتا ہے کیا ہمارا آنسر تھرمو ڈائنمیس کے مطابق سیکنڈ لا تھرمو ڈائنمیس کے مطابق ہے اب اگر ہم شروع میں دیکھیں جب انیشل ایکلیوبیوم جب تھا اس کے بعد جب سیکنڈ ایکلیوبیوم آیا تو آپ کے پاس میس آئیس کتنا ہو گیا ہوگا تو ہم کہتے ہیں پانی جمع جو آئیس ہزار گرام کیونکہ ون ون کی ریشو ہوگی نا تو آپ کے بعد جتنا آئیس ہے ہتنا واتر ہونا چاہیے تو وہ تب ہی ہوگا اگر ہزار گرام آئیس بن جائے گی ہزار گرام آئیس بننے کا مطلب ہے پانی میں سے کچھ اچھا فریز ہوا ہوگا تو پانی کتنا فریز ہوا ہزار میں سے دوستو سائیس نکال دیں سات سو ستیتر گرام پانی پتہ لگا فریز ہوا ہے تاکہ ریشو کتنی ہو سکے ون ون کی ہو سکے اب آپ کے پاس کیا جناب پہلی چینج ہم نے دیکھنی ہے کہ کتنی آپ کے انٹراپی کی چینج اس نے ہم سے مانگی ہے تو ہیٹ لیفٹ کرے گی تو ہم کریں گے کتنی نیگٹیو سائن آجے گا کیونکہ کمی ہو رہی ہے سسٹم میں تو ایم ایل ایف آور ٹی آجے گا ہمیں وارٹر کے لیے بتایا گیا تین سو تیتیس کلو جول ہے تو آپ کے پاس سے میں نے گرام کے اندر کنورٹ کر دیا کلو کلو سے کر دیا جول پر گرام کر دیا اس سارے کو آپ ویسے اس میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اسے ہم کلو میں ہی لکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس منچن کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ دس کی طاقت کیا آجے گی تین آجے گی اور سات میں کیا آجے گا کیجی آجے گا اس جگہ پہ تو اس سارے کو لے کے سال کریں گے تو اس سارے کو جب سال کریں گے تو آنسر آجے گا آپ کے پاس کہ بھئی ٹیمپریچر دو سو تیہتر کیونکہ زیرو سیلسیس چار رہا ہے تو آپ اس سارے کو سال کریں گے مائنس نائن فورٹی تھری جول پر کلون آ جائے گا اس سیمپریچر ہم نے آئیسو تھرمل جب آپ کی فیس ہو رہی ہوتی ہے تو آئیسو تھرمل پروسیس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جناب ہمارے پاس سیٹویشن ہے اگلی سیٹویشن میں وہ کہتا ہے کہ سسٹم انیشل ایکلیوبریوم پہ چلا گیا انیشل ایکلیوبریوم پہ جانے کا مطلب اب ہیٹ دوبارہ داخل ہوئی ہوگی کیونکہ پہلے تو ہیٹ نکلی ہے سسٹم سے تو اب ہیٹ داخل ہوئی ہوگی تو ہم اسی فرامنا کو دوبارہ رپیٹ کر دیں گے مگر اب آپ کے پاس آپ اس ساری چیز کو رپیٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کو ہمارے پاس اس طریقے سے آپ منشن کر سکتے ہیں تو اب آپ کے پاس سیٹویشن میں کیا آجے گا کہ نائن ہورٹی تھری جول پر کلون آجے گا اسی طریقے سے پہلے میں آپ دیکھو تو آپ کے پاس فریزنگ تھی ہیٹ نکلی تھی اب ملٹنگ ہے تو ہیٹ داخل ہو رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سیکنڈ آف تھرمو ڈائنمک کے مطابق ہے ایک کمپلیٹ سائیکل کے اندر جو انٹراپی کی چین تھی وارٹ پر آئی سسٹم میں وہ زیرو ہے کیونکہ پارٹ آف دا سائیکل جو ہے وہ اریورسیبل تھا اریورسیبل ہونے کے باوجود بھی جتنے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹراپی کی چین بڑی تھی اتنی آپ نے یعنی کم ہوئی تھی اتنی آپ نے بڑھا دی ایک طرح سے تو یہ جناہ ہمارے پاس سلوشن ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو انٹرکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکی انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اکے اللہ حافظ